ایک ضعیف روایت کا سہارا لیا جاتا ہے اور وہ ضعیف روایت کیا ہے یعنی یاجوج ماجوج کے تعلق سے کی یاجوج اور ماجوج کی جو تخلیق ہوئی یعنی جو پیدا ہوئے یہ حوہ علیہ السلام کے بغیر یعنی آدم علیہ السلام صرف آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان کو پیدا کیا جیسے حوہ علیہ السلام کو اللہ نے صرف آدم سے پیدا کیا وہ اسے یاجوج اور ماجوج کو بھی صرف آدم کے ذریعے پیدا کیا کسی عورت کا ملاب اس کے اندر شامل نہیں ہے حدیث کیا ہے فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو احتلام ہو گیا احتلام ہو گیا اور وہ نطفہ جو ان کی شرمگاہ سے نکلا وہ زمین میں مل گیا وہ زمین میں ملا اور اس طرح زمین پر یاجوج اور ماجوج کی تخلیق ہو گیا یہ حدیث کے پہچاننے کا ایک طریقہ ہے کہ الفاظ ہی بتا دیتے کہ اس کے اندر جھول ہے اس کے اندر جھول ہے تو یہ روایت جو ہے ضعیف ہے اور اس اعتبار سے بھی ضعیف ہے کیونکہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء کرام کو احتلام نہیں ہوتا کیوں یعنی آپ خواب دیکھتے رات میں اس کی وجہ سے آپ کی شرمگاہ سے جو ہے وہ منی کا خروج ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن یہ جو چیز ہے نا وہ انبیاء کرام کے ساتھ نہیں ہوتا کیوں کیونکہ یہ شیطانی خوابوں کا نتیجہ ہوتے ہیں سب اور انبیاء علیہ السلام شیطانی خوابوں سے محفوظ ہیں اور مامون ہیں تو یہ ضعیف روایت کا سہارہ لیا جاتا ہے یہ آجوج اور ماجوج کی پیدائش کے تعلق سے مسzę گریہ مسzę گریہ مسzę گریہ مش س